بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نے سوال پوچھا کہ آپ جو نماز میں ثنہ پڑھتے ہیں اس کے کلمات سبحان اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعال جدکا و لا الہ غیرک یہ احادیث ثابت کیجئے جواب سمات فرمائے سب سے پہلی دلیل ترمزی شریف جلد اول عواب الصلاة عدیث نمبر دو سو اکتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نماز شروع فرماتے تو سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعال جدکا و لا الہ غیرک پڑھتے تھے دوسری دلیل امام ابن ماجع حدیث نکل کرتے ہیں حدیث نمبر آٹھ سو پچاس اسی طرح امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نکل کیا حدیث نمبر نو سو دو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب نماز شروع فرماتے تو یہ کلمات فرماتے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعال جدکا و لا الہ غیرک پڑھتے تھے تیسری دلیل سنیے جسے امام دار کتنی نے نکل کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر کہتے پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں انگوٹے کانوں کی لوہ تک پہنچ جاتے پھر آپ علیہ السلام پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعال جدکا و لا الہ غیر اس سے پتا چلا کہ سنہ کے یہ کلمات جو ہم پڑھتے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاہ المبین